بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھنے اور یاد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین کرکٹ پہ بات کرتے ہیں اور آج پاکستان کپ کا فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے جی ہاں پاکستان کپ کے دس میچز ہوئے ہیں جن میں زبردست پرفارمنسز دیکھنے کو ملی ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پاکستان کپ بیسیکلی بیٹسمن کا کپ تھا بیٹسمن کی پرفارمنسز اس میں زبردست دیکھنے کو ملی ہیں تو یہ بھیجانا ہوگا پاکستان بیسیکلی اچھے بیٹسمن کو ترس رہی ہے پاکستان کی ٹیم لیکن اس پاکستان کپ میں ہمیں زبردست بیٹنگ پرفارمنسز دیکھنے کو ملی ہیں آج کا یہ فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی ٹیموں کے درمیان so these are the two best teams of the tournament کہ جو اس پاکستان کپ کے فائنل میں پہنچی ہیں اس میچ میں ہم دونوں ٹیموں کے probable playing 11 کی بات کریں گے ٹاس جیت کر پہلے کیا کرنا چاہیے اور پھر ہم end میں بات کریں گے prediction کی so میرے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کو end تک دیکھتے رہیے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پاکستان کپ میں زبردست پرفارمنسز دیکھنے کو ملی ہیں اور ان میں اگر ہم ان پرفارمنسز کا ذکر نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی جو شاندار پرفارمنسز ہیں اس میں مجھے زبردست لگی خوشدل شاہ کی دو سینچوریاں اور اس کے بعد ایک اور شاندار پرفارمنس افتخار احمد کی انہوں نے بھی دو سینچوریاں بنائی ایک نسپ سینچوری بنائی اور ایک میچ میں انہوں نے زبردست 39 سکور کیا so ان کی بھی شاندار پرفارمنس ہے اس کے علاوہ عمر اکمل نے دو ففٹیز کی ہیں ایک تو 99 کیا ایک میچ میں 77 انہوں نے سکور کیا to be exact اگر ہم دیکھیں تو جی ہاں ایک میچ میں انہوں نے 77 سکور کیا so عمر اکمل کی بھی پرفارمنس بہت اچھی رہی اس میں اس کے بعد خورم منظور نے ایک سینچوری کی ہے اور بہت بڑی سینچوری کی ہے انہوں نے کل جو میچ کھیلا گیا اس میں خورم منظور نے زبردست پرفارمنس کیا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ تو اس کے علاوہ سلمان بٹ نے بھی ایک سینچوری کی ہے اور انہوں نے بھی اچھا کھیلا ہے بالنگ میں بھی ہمیں کچھ اچھی پرفارمنس دیکھنے کو ملی ہیں لیکن اگر ہم وہاب ریاض کا ذکر نہ کریں تو بے جا ہو نہ ہوگا اگر ہم کا ذکر نہ کریں تو نائنصافی ہوگی کیونکہ وہاب ریاض نے بہت شاندار پرفارمن کیا ہے میرے خیال میں the pick of the ballers in this tournament is وہاب ریاض اس کے علاوہ اور بھی لوگ اچھا کھیلے ہیں جیسے عمر امین اچھا کھیلے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں دوسری ٹیمز کی تو اچھی پرفارمنس کچھ دیکھنے کو ملی ہے آصف علی اس طرح سے تو زبردست نہیں کھیلے لیکن ایک میچ میں انہوں نے بھی 50 کی ہے سو اوورال بیٹسمنز پیرڈائز تھا یہ راول پنڈی کا کرکٹ سٹیڈیم سو آج بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ بیٹسمنز ڈے ہوگا اور آج کے اس میچ میں کچھ بڑے بڑے نام ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ان ایکشن اگین اور بلوچستان کی طرف سے ہی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے زیشان اسرف ویس زیا اسد شفیق جو کہ بلوچستان کے کپتان ہیں اور فواد علم انہوں نے ڈسپوائنٹ کیا ہے سو فار کوئی اچھی اننگز نہیں کھیل سکے حالانکہ یہ بیچارے بھی بہت مہنتی گھلاری ہیں ہمیشہ اچھا سکور کرتے ہیں بس دس ٹائم انہوں نے اچھا سکور نہیں کیا اس کے علاوہ بسم اللہ خان ہے اگر ہم بات کریں ان کی بسم اللہ خان بھی وکٹ کیپر بیٹسمن ہے لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی خاص قابل قدر پرفارمنس دیکھنے کو نہیں ملی علی عمران نے خاصہ انسپائر کیا ہے پچھلے میچ میں بھی انہوں نے سیونٹی سکور کیا تھا اچھے لگ رہے تھے یہ بھی دیکھنے کو اور اگر ہم اس کے بعد بالرز کی بات کریں تو اماد بٹھ ہیں ٹیم میں عمر خان ہیں تاج ولی ہیں اور عمر خان نے بہت زیادہ انسپائر کیا ہے ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ اماد وسیم اگر انفٹ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اماد وسیم کے انفٹ ہونے کی صورت میں ان کو بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے اور اس کے علاوہ تاج ولی ہیں اور غلام مدصر ہیں سو یہ پرابیبلی ان کی پلائنگ الیون ہونے جا رہی ہے سو بلوچستان کی جانب سے the players to watch will be obviously علی امران and the most important is عمر اکمل جن کو آج ہمیں بلوچستان کی جانب سے دیکھنا ہے اور زشان اشرف کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں now come to KPK KPK کے کیپٹن ہے سلمان بٹ ایک سینچری انہوں نے بھی کی ہے اور جن سے ہمیں بہت ساری توقعات ہیں عابد علی وہ آج پھر ہمیں ایکشن میں نظر آئیں گے عابد علی کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ فٹنس مسائل کا شکار ہیں لیکن یہاں تو ٹھیک کل رہے ہیں یہ نہ ہو کہیں ان کو فٹنس کے بہانے ٹیم سے آؤٹ کر دیا جائے عابد علی بھی ہمیں نظر آئیں گے عادل امین ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ خوشدل شاہ جنہوں نے زبدست سینچری کی اور زبدست چھکے لگائے ہیں خوشدل شاہ بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ادنان اکمل جو خوشدل شاہ کے ساتھ مل کر جنہوں نے بیٹنگ کی وہ بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے اور یہاں ان کی طرف سے وہاب ریاض بھی ٹیم کا حصہ ہیں اور زوہب خان سپنر ہیں وہ بھی ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں سوہیل خان will also be there and may be محمد موسیٰ محمد سعید میرے لارڈر بیٹسمن ہیں انہوں نے بھی اچھی بیٹنگ کی ہے اور ٹیم کا زبدست ساتھ نبایا ہے انہوں نے ٹیم میں یہ مستقل بنیادوں پر شامل رہے ہیں but players to watch from KPK are Salman Bhatt and then Abid Ali and then Khush Dil Shah یہ تین کھلاڑی ان کو آج ہم دیکھیں گے اور میرے خیال میں جو بھی ٹیم آج ٹاوس جیتے گی وہ ٹاوس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کریں گے پہلے فیلڈنگ کریں گے بعد میں بیٹنگ کریں گے یہ ہونا چاہیے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج ٹاوس KPK کی ٹیم جیتے گی اور KPK کی ٹیم ٹاوس جیت کر اب فیصلہ کیا کرتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے so KPK can win the toss today اور دیکھنا پڑے گا کہ ان کی کیا performance ہوتی ہے اور اگر ہم بات کریں بلوچستان کی تو بلوچستان اگر ٹاوس جیتیں گے تو وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کریں گے now the most important thing is prediction of today's final match جو کہ بہت بڑا match ہونے جا رہا ہے پاکستان کپ کا دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون سی ٹیم جیتے گی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بلوچستان 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 but I would say KPK is today's winner مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ کہ KPK یہ tournament جیتے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ KPK کی جانب سے the difference will be the captaincy of salman but salman but کو کپتانی کا تجربہ ہے نہ صرف ان کو domestic level پہ بلکہ وہ تو internationally پاکستان کی بھی کپتانی کر چکے ہیں سو ان کا جو tons of experience ہے as far as the captaincy is concern مجھے لگتا ہے کہ وہ آج ان کے کام آئے گا اور hopefully اللہ پاک بہتر جانتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ KPK will be going to be the winner of this پاکستان cup 2019 اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے ویڈس ایپ گروپ کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے ویڈس ایپ گروپ کا آپ حصہ بن سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز کے اوپر آپ اپنا میسیج بھیجئے اپنا نام اور اپنے شیئر کا نام اس ویڈس ایپ نمبر پہ بھیجئے آپ کو ویڈس ایپ آپ کو ویڈس ایپ میں ایڈ کر لیا جائے گا لیکن انتظار کیجئے گا کچھ لوگ جو ہیں وہ کمنٹس میں آکے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایڈ کر لیں تو بھائی وہ تھوڑا مشکل ہے کہ پہلے کمنٹس سے آپ کا نمبر نوٹ کریں پھر آپ کو ایڈ کریں تھوڑا مشکل ہے آپ کمنٹس میں مت آیا کیجئے کمنٹس میں اپنا نمبر مت دیا کیجئے بلکہ آپ ہمارے یہ یوٹیوب چینل کی نیچے جو ویڈیو کی نیچے جو ڈسکرپشن آ رہی ہے اس ڈسکرپشن میں جو موبائل نمبر ہے اس کے اوپر ویڈس ایپ کیجئے اپنا نام اور شہر کا نام اور بھیج دیجئے آپ کا کیا خیال ہے کون جیتے گا آج کا میچ اپنی رائے دیجئے اور میچ کے درمیان میں دوبارہ آپ سے باتشیت ہوگی تب تک کے لیے بابرحیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ